دوستو اگر آپ بھی روہت شرما کو بہترین بلے باز اور کپتان مانتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور پاکستان کے بیچ سب سے اعتحاسک مقابلہ ایشیا کپ کے ٹورنمنٹ میں کچھ دنوں میں شروع ہونے والا ہے اور اس مقابلے سے پہلے بہت ہی خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے روہت شرما رشاپانت اور سوری کمار یادوں نے تو کیری بی آئی گیند بازوں کے پرخچے ویسٹنڈیز کی سریز میں ہی اڑا کے رکھ دیئے تھے تو ان دونوں ہی بلے بازوں کے توفانی بلے بازی سے ٹیم انڈیا ویسٹنڈیز کے خلاف سریز میں جیت درش کر چکی ہے لیکن ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف بھارت کافی مضبوط نظر آ رہی ہے اور باکستان کے خلاف ایشیا کپ کے مقابلے کے لیے کس ٹیم کا پلڑا بھاری ہے یہ سب ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الراہل روہت شرما اور بابا راجم میں سے آپ کسے خطرناک سلامی بلے باز مانتے ہیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا بھارتی ٹیم حالی میں ویسٹنڈیز کے خلاف پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز میں چار ایک سر شنکھلا جیت کر آئی ہے لیکن اس کے بعد اب بھارتی ٹیم کی پوری کی پوری نگاہ ایشیا کپ کے لیے رہے گی جہاں ایشیا کپ میں بھارت جیتنے کی پربل دعویدار مانی جا رہی ہے اور اسی کی تیاری بھارتی ٹیم کرنے میں لگی ہوئی ہے جہاں بھارتی ٹیم سے پہلے پاکستان کی ٹیم نے اپنے کھلاڑیوں کی گھوشرا کر دی تو ڈیڈلائن کے انتیم دن بھارت نے بھی اپنی گھوشرا کر دی ہے جس میں بھارت نے بہت ہی بڑے بدلاؤ کر دیئے ہیں تو وہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ کا سب سے بڑا مہا مقابلہ ہونے والا ہے جس کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا بیتاب رہتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کس ٹیم کا پلڑا آنکھڑوں کے انسار بھاری ہے دراصل بھارت اور پاکستان کے بیچ ایشیا کپ میں کل تیرہ مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں بھارت کی ٹیم نے آٹھ میں جیت درج کری ہے تو پاکستان کی ٹیم کے ہاتھوں پانچ میں ہار کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے اور ایسے میں بھارتی ٹیم کا پلڑا بھاری ہے تو وہیں اوورال ٹی ٹوانٹی کرکٹ کی بات کریں تو بھارت اور پاکستان میں کل نو مقابلے کھیلے گئے ہیں جس میں ساتھ میں بھارت نے جیت درج کری تو وہیں دو مقابلوں میں پاکستان نے بھی جیت درج کری ہے تو وہیں بھارت اور پاکستان کے بہترین کھیلاریوں کی بات کریں تو آمنے سامنے سب سے زیادہ رن بنانے کے معاملے میں پاکستان کی طرف سے سویب ملک 786 رنوں کے ساتھ آگے ہیں لیکن انہیں ایشیا کپ میں کھیلنے کا موقع نہیں ملا تو وہیں بھارت کی طرف سے روہت شرما 745 رنوں کے ساتھ آگے ہیں جو ٹیم کی گپتانی کر رہے ہیں تو دوسری طرف گیندبازوں میں رابی چندر اشوین 14 وکیٹ کے ساتھ آگے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایشیا کپ میں بھارت کی ٹیم نے سب سے زیادہ 7 بار ٹورنامنٹ جیتا ہے تو وہیں شرلنکہ نے 5 بار جیتا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کو ماتر 2 بار جیتنے کا موقع ملا اور اس کے علاوہ کوئی بھی ٹیم ویجیتا نہیں رہی اور اس سال کا ٹورنامنٹ دوبائی کی دھرتی پر ہونے والا ہے اور بھارت کی پلینگ 11 کی بات کریں تو بھارت کی طرف سے پلینگ 11 میں روہت شرما, کیل راحل, ویراج گوہلی, سوری کمار یاد اور رشاپانت دینیش کارتک بلے باز کے روپ میں کھیلیں گے تو وہیں آل راؤنڈر کے روپ میں ہاردک پانڈیا اور رویندر جڑے جا کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے اس کے علاوہ گیندبازوں کے روپ میں بھونے شرکمار, یوجیویندر چہل اور عرشدیب سنگھ دیکھائی دیں گے تو دوستوں کرکٹ کا سب سے بڑا مہا مقابلہ بھارت اور پاکستان کے بیچ 28 اگست کو دوبائی کے اسٹیڈیم پر شام 7.30 بجے سے کھیلا جائے گا جس کا لائیو پرسار اور آپ آن لائن سٹیمنگ میں ہارٹ سٹار پر دیکھ سکتے ہیں تو وہیں ٹی وی پر اسٹار سپورٹس پر اس کا لطف اٹھا سکتے ہیں تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے خلاف بھارتی ٹیم ایشیا کپ میں جیت درج کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ایسے ہی شاندار خبروں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی ہو تو اسے لائک کرنا بلکل نہ بھولیں